بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک رات سلطان محمود غزنوی گشت پر نکلا اور کسی رند بٹھیارے کا مہمان ہو گیا رند نے اسے راکھ پر بٹھایا اور اسے آگ تاپنے کے لئے کہا سوخی روٹی اس کے آگے رکھے جسے بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر خوشی خوشی سے کھایا بادشاہ نے کہا اگر آج بٹھیار مجھے مہمان بنانے میں معذوری پیش کرتا تو میں اس کا سرکلم کر دیتا الگرز جب بادشاہ نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا تو بٹھیارے نے کہا کہ آپ نے میری جگہ تو دیکھ لی ہے میرا گھر بار خانہ پینا اور میری رہائش بھی دیکھ لی ہے کیونکہ آپ میرے بن بلائے مہمان تھے اگر پھر کبھی یہاں آنے کا اتفاق ہو تو بلا روک ٹوک اور بلا ججک آ جانا آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی مجھے کہہ دینا کہ آگ روشن کرو میں ایک غریب آدمی ہوں اس لیے میں آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہوں نہ ہی آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں البتہ آپ جب چاہیں میرے پاس آ جایا کریں بادشاہ اس کی باتیں سن کر خوش ہو گیا پھر سات بار اس کا مہمان جا کر بنا آخری بار بادشاہ نے اسے کہا اے بٹھیارے مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگ لو اس نے کہا کہ اگر میں گداغر آپ سے کوئی حاجت مانگوں گا تو بادشاہ میری حاجت کو پورا نہیں کرے گا بادشاہ نے کہا کہ جو حاجت ہے مجھ سے مانگ لو میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں گا بے شک یہ حاجت بھی مجھ سے مانگ سکتے ہو کہ مجھے بادشاہی دے دو تاں کہ میں بٹھیارے پن کا کام چھوڑ کر بادشاہی کروں بٹھیارے نے کہا کہ میری حاجت صرف یہ ہے کہ آپ اس طرح کبھی کبھی میرے مہمان بن جایا کریں اور بس آپ کا دیدار ہی میرے لیے بادشاہی ہے آپ کے پاؤں کی خاکی ہی میرے سر کا تاج ہے اور بس آپ نے کئی لوگوں کو سرداریاں عطا کی ہیں مگر میرے سوا کسی بٹھیارے کو یہ آزاز حاصل نہیں ہوا کہ آپ اس کے مہمان بنے ہو کسی بادشاہ کے لیے تیرے بغیر گرشن میں بیٹھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تیرے ساتھ ایک بار اپنی بٹھی میں بیٹھے چونکہ اس بٹھی میں ہی میری مراد برآئی ہے اس لیے بٹھی کو چھوڑنا میرے لیے کفر کے برابر ہے چونکہ اس بٹھی میں ہی تیرا وصال نصیب ہوتا ہے اس لیے میں اس بٹھی کو دونوں جہاں کی بادشاہ کے عوض بھی نہیں دینا چاہتا میرے لیے یہ بٹھی ہی کافی ہے جو تیرے نور سے روشن ہے اس سے اور کوئی چیز اچھی ہے جو میں تجھ سے مانگوں میرے غمناک دل پر موت آ جائے اگر میں تیرے بغیر کسی اور چیز کو چاہوں میں نہ شاہی چاہتا ہوں نہ خسروی میں تجھ سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تُو میرا بن جائے اور بس بادشاہ صرف آپ کے لیے ہی زیبا ہے مجھے بادشاہ نہ بنائیں بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی میرے پاس مہمان بن کر آ جایا کریں اور بس خواہ تو مجھے راک کی طرح جلا کر رکھ دے پھر بھی تیرے بغیر میری آنکھوں میں اور کوئی نہیں ججتا میں صرف تجھے چاہتا ہوں تجھے چاہتا ہوں اور تجھے چاہتا ہوں تو ہی میری جان ہے اور میں اپنی جان تیرے حوالے کرتا ہوں میں صرف تجھے جانتا ہوں میں نہ دین کو جانتا ہوں اور نہ کافری کو جانتا ہوں میں تجھے چھوڑ کر اور کہیں نہیں جانا چاہتا خواہ تو مجھے چھوڑ دے تمام عالم میں میری حاجت تو ہی ہے اس جہاں میں بھی میری حاجت تو ہی ہے اے مخاطب اس کا عشق ہی تیرا کام ہونا چاہیے اس کا غم اور اس کا بوجھ اٹھانا ہی تیری شان ہے اگر تیرے دل میں اس کا عشق ہے تو اور بھی زیادہ سے زیادہ اسے یہی عشق مانگ اس کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور نہ ہی کوتہ دستی سے کام لینا پرانا عشق مزید نئے عشق کا تقاضہ کرتا ہے اگر تیرے پاس یہ خزانہ پہلے سے موجود ہے تو دو جو کے برابر اور بھی مانگ لو وہ عشقوں کا دل اپنے مرضی سے لیتا ہے اگرچہ وہ خود بہر ناپیدہ کنار ہے مگر عشقوں کے عشق کا قطرہ بھی حاصل کرتا ہے